کبھی سوچا تھا ہم یہاں آئیں گے نہیں کبھی سوچا تو نہیں تھا لیکن خواب تھا کہ میں نے یادہ کانا ہے گومنے پھرنے کے لیے کم سے کم لیکن کتنے دنوں کے لیے انگلینڈ آئے صرف چار دن کے لیے یہ خواب تھا کہ میں نے لنڈن گومنے کے لیے آنا ہے جی بے یہی تھا آپ نے اپنا ویزا خود اپلائی کیا جی بالکل کتنا عرصہ لگا ویزا اپلائی کرنے کے بعد ویزا ہونے میں پہلی بار کس عمر میں آپ نے اپنا گھر چھوڑا اب تک کتنے ملک گھوم چکے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کو اچھا کام کرنے والا دیکھیں انگلینڈ سے بعض لوگوں نے جوب آفر کیا جی بالکل ایسا ہے میرا ایک دو دن کے بعد اس اپائنمنٹ ہے میں ملوں گا ان سے تو ڈسکاس کرتے ہیں سعودی ریبیا دوبی مالٹا ایٹلی آسٹریہ جرمنی انگلینڈ تک آگے آدھا درجن ملکوں میں تو اور بھی ارادی اور خواب ہیں کہ فلان فلان جگہ جانا ہے میرے دو یہ ابھی رہ گیا ایک اسٹریلیا اور ایک کنیڈا جو لوگ لاکھوں کی تدات میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ڈنکی لگا کے اللیگل طریقے سے راستے میں ابھی ہمارے چڑھوئی کے دو لڑکے مار گئے بلکہ سینکنوں لوگ مار چکے تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اللیگل کے بجائے لیگل وے سے کام کرنا چاہیے ابھی بہت ایزی ہو گیا لیگل وے اور اللیگل کو میں ڈسکرج کرتا ہوں میرے ایسے ریلیٹیز ہیں جو کہتے ہیں میرا بیٹا جار ہے ان کو میں ڈسکرج کرتا ہے میں انکرج نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت غلب بات ہے آسرام علیکم آج کا گورک دندہ ایک ایسے نجوان کے ساتھ جو بہت تھوڑی عمر میں گھر سے نکلے کس کس ملک سے ہوتے ہوئے آج میرے ساتھ لنڈن میں یہاں پہنچائیں کہتے ہیں کہ خواب دیکھیں پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو کوئی ایسا خواب نہیں جو شریعتبار سے ٹھیک ہو اور آپ محنت کریں اور آپ اس کو پورا نہ کر سکیں تو ان کا ایک خواب تھا کہ میں لنڈن تک پہنچوں یہ کیسے سفر تہہ ہوا اس حصے میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے میں اچھا ہوں ہم لنڈن بریج کے بلکل ڈھائیں طرف کھڑیں کبھی سوچا تھا ہم یہاں آئیں گے نہیں کبھی سوچا تو نہیں تھا لیکن خواب تھا کہ میں نے یہاں تک آنا ہے گومنے پھرنے کے لئے کم سے کم یہ خواب تھا کہ میں نے لنڈن گومنے کے لئے آنا ہے جی یہی تھا اور آپ بلکل لیگل طریقے سے یہاں بلکل لیگل طریقے سے میں آیا ہوں خود ہی اپلائی کر کے یہاں تک پہنچا آپ نے اپنا ویزا خود اپلائی کیا جی بلکل کیسے بس میں تھوڑا سرچ کر رہا تھا کہ کیسے ویزا لے سکتے ہیں تو تھوڑی انفرمیشن گیدر کیا کے پیچھے سے پھر نیٹ پہ گیا دیکھا ایک دو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی اور خود ہی میں نے اپلائی کیا اور ویزا ہو گیا ویزا ہو گیا کتنا عرصہ لگا ویزا اپلائی کرنے کے بعد ویزا ہونے میں اکتنا عرصہ لگے جی بلکل تھا کہ دو مہنے لگ جائیں گے لیکن بیج دن میں میرا پاسپورٹ نہ ہوا گیا یعنی کہ آپ نے آن لائن ویزا اپلائی کیا اپنا لائپ ٹاپ تھا انفرمیشن اس کے اندر ڈالی پاسپورٹ جہری میں جمع کرے دو دن کے بعد ویزا جائے بلکل اینکہ بیس دن سے زیادہ نہیں لگے بیس دن اب کیس دن زیدہ زیادہ اب مجھے آپ نے آپنا باتایا میرا نام اسیم شہزاد ہے پہلے کشمیر سے پہلے کشمیر سے ہے اس کے بعد پنڈی چلے گے پہلی بار کس عمر میں آپ نے اپنا گھر چھوڑا میں 23 سال کی عمر میں کہاں گے تھے میں سودیا گیا تھا پہلے سب سے پہلے مزدوری کرتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل کتنا عرصہ سودیا رہے تکیبن دو سال اور ایک مہینہ تو سودیا کو کیوں چھوڑا سودیا اچھا تھا لیکن تھوڑا پرابلم تھا وہاں پہ بادشاہت ہے رولز بہت سخت ہیں تو پہر اس لیے میں نے سوچا کہ چھوڑ دے دیں سودیا کو یعنی کہ سودیا کو دو سال ایک مہینہ کے بعد اس لیے چھوڑا کہ وہاں کو انصاف کا نظام نہیں ہے سختی کرتے ہیں مشکل کام ہے گرمی بھی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے انصاف ٹھیک ہے سودیا کا میں نہیں بولوں گا بہت اچھا انصاف کا سسٹم لیکن تھوڑا سا جو وہاں پہ لاز ہیں وہ عجیب سے ہیں ٹھیک ہے تو دو سال ایک ماہ سودیا رہنے کے بعد پھر کہاں گے پھر میں گھر چلا گیا پھر میرے انکل ہیں تو انکل معروف نام ہے تو انہوں نے میری ہلپ کی ویزٹ ویزا بھی جائے دبائی کے لیے اور میں دبائی چلا گیا پھر ویزٹ ویزے بھی دبائی کتنا عرصہ رہے دبائی میں رہا ہوں تقریباً تین سال اور پانچ مینے دبائی کے بعد کہاں گے دبائی کے بعد میں مالٹا چلا گیا مالٹا جو ان گریڈ بریٹن نے جہاں رول کیا جی ایسا ہی ہے گریڈ بریٹن نے وہاں پہ رول کیا تیل آئی تینگ نائنٹین سیٹی فائی اور مالٹا کا ویزا ایک طرح سے آپ یورپ میں کنسیڈر ہوتے ہیں جی یہ شنجن میں آتا ہے اور یورپ میں یعنی کہ مالٹا کا ویزا ہو تو اٹلی فرانس سب جگہوں بھی جا سکتے ہیں جی ایسا ہی ہے میں تو اٹلی ہو گیا ہوں ویسے اور اسٹریہ بھی گیا ہوں تھوڑا تھوڑی ٹائم کے لئے اب تک کتنے ملک گھوم چکے ہیں پتہ نہیں پانچ چھے تو ہو گئے ہوں گی اب مجھے یہ بتائیں کہ دبائی سے مالٹا کیسے پہنچے ہیں پہلے یہ بتائیں دبائی میں آپ کیا کرتے تھے دبائی میں میں سپا ٹینڈر کام کرتا رہا ہوں تکریباً تین سال اور پھر دبائی میں جب یہ کام کیا تو پھر دبائی سے مالٹا سبب کیا بنا دبائی سے مالٹا میرا ایک دوست ہے وہ آرہا تھا مالٹا تو اس نے مجھے کیا پہلے کہ چلو چلے تو میں نہیں آرہا تھا اس کی وجہ سے آیا ہوں تو پھر ایک ایجنٹ تھا اس کے ثرو آیا ہوں تو ایجنٹ کے تھوڑے پیسے لگیا بس ٹھیک ہے پھر آ گیا دبائی کتنے سال رہے تین سال اور چھے مہینے اب مالٹا میں کتنا عرصہ ہو گیا مالٹا میں ہو گیا مجھے نو دس مہینے ہو گیا ٹھیک ہے اور مالٹا میں کیا کام کرتے ہیں میں مالٹا میں ہیلٹن ہوتل میں اچھی تنہا ہوگی اچھا ہے یہ جو ہیلٹن ہوتل میں ایز ایمبیسٹر لابی کے اندر آپ کو نوکری ملی جس کی تنہا بھی اچھی ہے یہ کوئی ورک پرمٹ ملا جی ورک پرمٹ ہے میرا میرے پاس آئی ڈی ہے سب ڈاکومنٹس کلیر ہیں اور اچھے یورو دیتے ہیں بلگل ایسا ہی ہے تو جب مالٹا جیسے ملک میں اچھی تنہا مل گئی ہیلٹن ہوتل میں نوکری مل گئی تو اس کے بات انگلینڈ کیوں انگلینڈ کو ایسے گومنے کے لیے میں نے جیسے اب کو بتایا ہے تو میری ون آف دی ایک جو تھی ہے پریارٹی لیسٹ میں تک وہ آپ تک میں نے یہاں پر جانا ہے ٹھیک ہے لیکن کتنے دنوں کے لیے انگلینڈ آئے صرف چار دن کے لیے مجھے دکھ ایس چیز کاکتے ہیں صرف چار دن ٹھیک ہے دکھ یوں زیادہ بھی رہے نی بس تھوڑا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹائم ہوتا تو اب یہاں ٹھائرتے جی بالکل ٹھائرتا لیکن ابھی آ رہا ہوں ایک دو مینے بعد واپس آ رہا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کو اچھا کام کرنے والا دیکھ انگلینڈ سے بعض لوگوں نے جوب آفر کیا جی بالکل ایسا ہے میرا ابھی ایک دو دن کے بعد اپائنمنٹ ہے میں ملوں گا ان سے تو ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹس جتنے بھی ہیں اب عمر کی ہے ابھی تھرٹی ایس آور تئیس سال کی عمر میں گھر سے نکلے ایسا یہ تو سات سالوں میں آپ نے جو خواب دیکھے اور وہ پورے کر لی ایسا یہ تقریب ہے اس سے ثابت کیا ہوا کہ انسان خواب اس کو دیکھنے چاہیے دیکھنے چاہیے بلکل دیکھنے چاہیے اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو پورے بھی نہیں ہوں گے تو جب خواب دیکھیں گے تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ میند کریں گے ایسا یہ جب خواب دیکھیں گے تو آپ کا دماغ کام کرے گا ان کو اچیب کرنے کے لیے تو اس میں اچھی نیت حلال کمائی بھی ہونی چاہیے بلکل اس کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے گئے آپ کے گھر والوں کو یا آپ کو ضرور تھی کہ میں پردیس میں جاؤں پیسے کماؤں بڑا آدمی بنوں بلکل ایسا ہی ہے ضرورت نہیں اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو لوگ لاکھوں کی تداد میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ڈنکی لگا کہ اللیگل طریقے سے راستے میں ابھی ہمارے چڑھوئی کے دو لڑکے مار گئے بلکہ سینکھنوں لوگ مار چکے تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اللیگل کے بجائے لیگل وے سے کام کرنا چاہے ابھی بہت ایزی ہو گیا لیگل وے اور اللیگل کو میں ڈسکرج کرتا ہوں میرے ایسے ریلیٹیوز ہیں جو کہتے ہیں میرا بیٹا جار ہے ان کو میں ڈسکرج کرتا ہے میں انکرج نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت گل بات ہے رسکی ہے اور پایدہ بھی نہیں ہے اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اٹلی تو ان کے جو حالات ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑی اچھی انگریزی بھی بول لیتے ہیں جی تھوڑی بہت اس کی وجہ میں پتہ نہیں کیوں لیکن میں دوبئی میں میں ہسپیٹیلٹی فیلڈ میں رہا ہوں زیادہ تر اور لوگوں سے کمینکیشن کرتے ہیں اور مالٹا میں انگریزی سیکھیا آپ نے نہیں دوبئی سے مالٹا بھی تھوڑی لیکن آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے میں آئی سی ایس کیا تھا بات اس کے بعد چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا اگر حالات اچھی ہوتے تو وہاں بھی بھی پڑھو جی ایسا ہی تھا اگر آپ پاکستان یا کشمیر میں ہوتے تو یہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں نہیں کبھی نہیں ہے کشمیر اور پاکستان میں ہوتا اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک کے نجونوں کے بارے میں جب یہاں سے بیٹھ کی پولٹک ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں دکھ کر رکھ تو ایسا ہی ہے میں جب ائرپورٹ پہ اترہا ہوں لندن ہیتھرو ائرپورٹ پہ تو میں نے دیکھا پی آئی کا جاز نہیں ہے اور باقی کوئی ایسی ائرلائن ہے جن کا جاز نہ ہو تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا یہ ابھی میرے دماغ میں چیز چل رہے ہیں پی آئی کا جاز نہیں اس کو انٹر نہیں ہونے دے رہے اور باقی دیکھیں کیا سسٹم ہے پورے دنیا کے جاز وہاں پہ تھے ہر ایرلائن ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے لیکن پی آئی کا جاز انگلینڈ اور یورپ کے لیے بند ہے بلکل ایسا ہی ہے اور کوئی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے ایسی جو سیچویشن ہاتی اگر آپ سعودی عربیہ دبائی اور یہ جو یوکے پرسوں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں کہیں پہ میرے خیال سے اس بات کو ذکر کرنا چاہیے جی آپ کر سکتے ہیں تو یہ اگر نوکری ہوگی تو آپ انگلینڈ میں نوکری شروع کر دیں گے دیکھیں اگر آفر اچھی بھی تمہیں کروں گا تو یعنی کہ آفر اچھی ملی تو انگلینڈ آئیں گے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو مالٹا کے ہلٹن ہوتل سے انگریز ایک انگریز تو اس نے مجھے خود ہی آفر کی کہ تو میرے ساتھ کام کرو اس نے نمبر دیا مجھے اپنا تو ابھی دیکھا آپ اتنے قابل ہیں پتا نہیں میں تو نہیں سمجھتا بس اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ گوری جو تھی وہ آپ کو مالٹا میں جس ہوتل میں آپ تھے وہاں ملی جی وہ سٹیک آ رہی تھی وہاں پر تین یا چار دن کے لیے تو وہاں پہ اس نے مجھے دیکھا اور سب کچھ تو اس گوری نے جب آپ کو چار دن سرب کرتے ڈیلنگ کرتے ساری چیزیں کرتے دیکھا تو اس کو آپ کا کام پسند آیا اور اس نے آپ کو اپنا نمبر دے دیا جی بلکل ایسا ہی ہے اور اب پرسوں بدھ والے روز آپ اس سے جا کے ملیں گی اور وہ آپ کو یہاں ورک پرمڈ جوب آفر کرے گی جی ایسا ہی ہے اس نے بولا ہے وہ ڈسکاز کرتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ ابھی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے میں ایک سرٹیفائی نرسنگ اسسٹیٹ ہوں میرے ویڈر آپشن بھی ہیں انگلینڈ میں آنا کے لیے تو اس لیے پھر کوئی اچھا لگے گا تو میں آنگا نہیں تو پسنا نہیں آگے تو میں حیران ہوں کہ لوگ الیگل کشتیوں میں بیٹھ کے ٹریلوں کے اندر چھپ کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس نجوان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے جوب آفر ہو رہی ہے اچھی لگی تو میں پھر اس کو جوائن کروں گا ورنہ میرے پاس پہلے سے مالٹا میں اچھی جوب ہے یہ میار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کے اندر لالچ اور حوث ہونی چاہیے آخری بات کیا کہیں گے ہمارے نجوانوں کو جو بیچارے غلط طریقے سے بیرونی دنیا میں جاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ملک حالات ہیں بہت بورے ہیں خوشی سے کوئی بھی ایسے نہیں کرتا بس میں یہی کہوں گا بڑا خواب دیکھیں اور پورے ہوتے ہیں خواب اور راستے میں آپ کو فرشتے بھی ملتے ہیں جو آپ کی ہلپ کرتے ہیں فرشتہ یہ نہیں کہ انسان ہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے اور ایزی اپ ہوتا ایلیکل کبھی نہیں جائیں کہیں بھی نہیں جائیں شکریہ بہت شکریہ تینکی آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابرار قریشی کے ساتھ